ہم آپ کو بہاری نستالک چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلیش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہاری نستالک چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لہوری نستالک میں ہم این کے ساتھ این لکھنا سیکھیں گے پچھلے سبق میں ہم نے این کے ساتھ توہ لکھا تھا اس سبق میں ہم این کے ساتھ این لکھیں گے اب دیکھیں جہاں سے ہمارا یہ توہ لائن پہ آ رہا تھا یہاں سے ہم ایک کت دو کت اور دھائی کت آگے جانے کے بعد ہم پونے دو کت ایک کت دو کت اور تھوڑا سا نیچے پونے دو کت یہاں پہ ہم ایک نقطہ لکھاتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے این این شروع کرنا ہے دیکھیں اس پہ اوپر والی نوک کو یہاں پہ رکھ کر ہم شروع کرتے ہیں یہاں پہ یہ یہ این کا نیچے ہولا سیرا بناتے ہیں پھر یہاں سے ہم اس کو این کا سر بناتے ہیں یہ این کا سر چھوٹا سا حصہ ہے اس کا لیکن یہ اتنا ٹرکی سا ہے کہ جب تک اس کی شکل سے ہی یاد نہ ہو یہ لکھتے ہوئے دکت پیدا کرتا ہے اس لیے اس کو اتیاد سے دیکھیں کہ یہ جو اندر سے کرو بننے کے بعد اس کی یہ جو موٹائی گلائی چلتی ہے یہ کہاں کہاں سے کتنی ہوتی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ زیادہ کرو بھی نہیں دینا کہ لطافت کی بجائے اس میں ٹیڑا پانا آ جائے لطافت اور چیز ہوتی ہے لفظ کا رکس کرنا اور چیز ہوتا ہے اور ٹیڑا پانا اور چیز ہوتی ہے یہ این کی شکل آپ کی بن گئی اب ہم یہاں سے یہ نیچے والا حصہ بناتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے اہن کو جھوڑنا ہے یہاں سے آپ ایک قط کا اندازہ رکھ لیا کریں تاکہ اس کو گھما کر یہاں پہ لائن پہ لائے جائے اور یہاں سے پھر اس کو اوپر حصہ اس قط کے اندازے پہ آپ یہ اس کا بنائیں اور پھر یہ یہاں سے نیچے آ جائیں اس کو ہلکے سے ٹچ کے ساتھ جھوڑ دیں تاکہ اس میں وہ جبن پیدا نہ ہو اب یہاں سے آپ اس کو کرسی کی لائن پہ لے آئیں تاکہ اس کا دامن کھینچا جا سکے اس کو بددریچ بتلا کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ خوبصورت لگیا ہے اب اس کو آپ مہیر کر لیں ساڑھے تین قط میں یہاں پہ ہم اس کا بھی دامن کھینچیں گے جیسے ہم نے جیم کا بنایا تھا ویسے ہی ہم اس کا بناتے ہیں یہاں سے آپ اس کو گھوہ کے لیے اور اس کو ادھر سے ہی جنبش دیں اور اس کو اٹھاتے ہوئے کلوز کرتے ہوئے لے جائیں تاکہ اپنے میزان پہ پہنچ کر کلم پوری یک سوئی کے ساتھ اپنی جگہ پہ آ جائے یہ ہمارا بیٹ جنبش کرن مین کا دامن اس کو میں نے توڑ کر نہیں بنایا کیونکہ بعض دفعہ توڑ کر بناو تو دوست اب آپ کہتے ہیں کہ ہر بار ہی توڑ کر بناتے ہیں کبھی پورا تو ہو پورا بنانے کے بعد آپ اس کی کمی بشکت ٹھیک کر لیں ابھی ہم اس کا میزان لگاتے ہیں یہ تھوہا سا ہلکہ کرنے کے لیے ہے اس کو آپ پر کر دیں بے شک آپ اس کو میزان دیکھیں ان کے شکل کا وہ ہی میزان اس طرح سے ڈیڑھ کرتا تھا اس طرح سے پونہ کت اور یہ بیچ کا فاصلہ اس کے نسبت تھوڑا رہ جاتا ہے اس میں ڈیڑھ کرتا تھا اس میں یہ دیکھیں پورا ایک کت آ رہا ہے یہ فاصلہ ایک کت ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ این کا یہ جو نکتہ تھا یا این کے سر اور نکتے کا جو جائنٹ بنتا ہے یہاں سے اگر ہم ایک کت سامنے آئیں تو یہاں سے بھی ہمارا ایک کت این نیچے آئے گا اور باقی این کی سر کی جو پیمائش ہے وہ ڈیڑھ کرتی ہوتی ہے یہاں سے یہاں تک اکر میجر کریں یہ ایک کت اور یہاں سے اگر میں یہ نیچے آ جاؤں تو دیکھیں ڈیڑھ کت یہاں سے میجر کیا تو ایک کت اس کی سید سے نیچے آ کر میں اگر لائن پہ میجر کرتا ہوں تو دیکھیں این کی جو چونچ ہے وہ ڈیڑھ کت پہ آ رہی ہے تو یہ جو این کا سر بنے گا یہاں تک یہ ڈیڑھ کت بنے گا تو دامن ہم نے بنایا ساڑھے تین کت میں اور باقی اس کا بھی ویسے ہی ہے کہ اگر اس کے دامن کو بھی اگر ہم اس طرح سے بنائیں تو یہ ایک ہندے کی شکل بننی چاہیے اور یہاں سے شروع کرنے کا نابطول کا مطلب یہ ہی کہ اب ان دونوں کے بیچ میں دیکھیں ایک کت کا فاصلہ جیسے یہاں پہ تھا اسی طرح سے یہاں پہ ان کا فاصلہ برقرار رہے اور اس میں بھی دیکھیں فاصلہ یہاں پہ نزدیک کتنا کم فاصلہ ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی یہ ایک کت میں رکھنا پڑے گا چونکہ اہن کی شکل اپنی ایک تقاضی رکھتی ہے یہ اہن کی شکل تو اپنی جگہ پہ آئے گی لیکن اس کے ساتھ اگلا لفظ جو ہے وہ اس کی ہمانگی کے لئے کتنے دور آئے گا یہ اگلا لفظ جو ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کی یہ ساتھ والی شکل کتنی بنائی جائے اور اگر آپ اس کو ایسے میر کریں یہاں سے میر کریں کہ یہ کتنا آئے گا تو یہ دیکھ رہے ہیں جیسے ہمارا اہن بے کے ساتھ شکل بنتی تھی اہن تے کے ساتھ بنتی تھی وہ ہماری اسی طرح سے سوا تین کت میں آ رہی ہے یہ والی پوری پیمیش مطلب کہ نکتے سے ایک کت اوپر اور اس نکتے سے سوا کت نیچے تو یہ سوا تین کت میں پیمیش آ جاتی ہے یہ باتیں جب تک ذہن میں ذہن نشن رہیں گے تب تک آپ کو لفظ ڈالتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سہودت دیتی رہیں گے یہ ہمارا آج این این کا سبق تھا اگلا سبق ہم انشاءاللہ این اور سواد پہ پڑھیں گے اگر آپ کو ان ویڈیو سے فائدہ ہو رہا ہو تو آپ ان کو لائک کریں سبسکرائب کریں آپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوست اب آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں